سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے بیرونی سادش کے الزام نامکمل ناکافی اور غیر نتیجہ خیص قرار دے دیا سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے کہ عدالت بیرونی مداخل سے متعلق دلیل سے مطمئن نہیں قومی اسیملی کے سابق جپٹی سپیکر قاسم سوری کا تحریک ادم اعتماد مسترد کرنے کا فیصلہ بھی غیر آئینی قرار وزیراعظم کے حیثیت سے عمران خان کا اسیملی توڑنے کا فیصلہ بھی غیر آئینی تھا سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا شیاسی صفات کا تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال نے تحریر کیا لکھا کہ تحریک ادم اعتماد آٹھ مارچ کو پیش ہوئی اس کے بعد بائیس مارچ تک اجلاس بلانا تھا عصب کیسر نے اجلاس نہ بلا کر آئینی خلاع ورزی کی تین ایپرل کے اجلاس میں تحریک ادم اعتماد پر آپوزیشن کو بحث کا موقع نہ دے کر بھی آئین کے خلاع ورزی کی تحریک ادم اعتماد صرف ووٹنگ سے ہی منظور یا مسترد ہو سکتی ہے سیدر وزیر آزم ڈپٹی سپیکر اور وزیر قانون نے آئین سے فراؤٹ کیا جسٹس مظہر عالم خیل کا اضافی نوٹ لکھا آئین کا آرٹیکل پانچ آئین سے وفاداری کا کہتا ہے آرٹیکل پانچ کو آئین کی خلاع ورزی کی طور پر استعمال کیا گیا ہے آیا ان اقدامات پر آئین کا آرٹیکل چھے لاغو ہوتا ہے پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے سوال اٹھایا کیا آیا پارلیمنٹ مستقبل میں ایسے اقدامات کے لیے دروازہ کھلا رکھنا چاہتی ہے یا نہیں واضح کیا کہ منتقم نمائندوں کو ادم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ سے روکنا آئین سے سرکشی ہے جسٹس جمال خان مندوخیل نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ کسی شخص کی خواہش پر ملک میں عام انتخابات نہیں کرائے جا سکتے ملک میں انتخابات کب کرانے ہیں یہ پارلیمنٹ اجتماعی فیصلہ کرے ملک میں جلد عام انتخابات کرانے کا مطالبہ نظریہ ضرورت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے عام انتخابات صرف اسیملی مدت پوری ہونے پر ہی کرائے جا سکتے ہیں سترہ جولائی کو مسلم لیگ نون کا مقابلہ شیر کا مقابلہ کسی گیدر سے نہیں ہے شیر کا مقابلہ اس گیدر کی لائی ہوئی مہنگائی سے ہے شیر کا مقابلہ اس گیدر کی لائی ہوئی کرپشن سے ہے شیر کا مقابلہ اس گیدر کی لائی ہوئی نا اہلی سے ہے نا لائکی سے ہے بے روزگاری سے ہے شیر کا مقابلہ فتنہ خان اور پنجاب کا مقابلہ پنجاب دشمن سے ہے نون لی کی رہنمہ مریم نواز کا لئیہ میں جلسے سے خطاب کہا کہ پشاور مردان سوابی ڈوب گیا عمران خان پنجاب کو ڈبونے آ گیا بولی عمران خان عوام کے رونے کے دن ختم اب تمہارے رونے کے دن شروع ہو گئے اب اچھے دن دستک دے رہے ہیں ترقی پانچوے گیر میں جائے گی مہنگائی کو ریورس گیر لگے گا یہ امپاروں کے باوجود ہم نے میت جیت رہا ہے ہاتھ کڑا کرو جیت رہا ہے ہم نے ہم نے ان کو ایسا پھینٹا لگانا ہے یاد رکھیں گے ایک مسٹر ایکس بیٹھا ہوا ہے لاہور میں اور ایک اس نے وائے مسٹر وائے کو پجوائے ہوا ہے ملتان میں یہ بھی تیاری کر رہے ہیں ان کو حکم ملا ہے کہ ہر طرح تم نے ان چوروں کو الیکشن جتا رہا ہے اور دوسری طرف ساری قوم کھڑی ہمارے ساتھ ان سے ملے امپاروں کے باوجود الیکشن ہرائیں گے امران خان کا جھنگ میں خطاب کہا مسٹر ایکس لاہور مسٹر وائے ملتان میں بیٹھا ہے انہیں حکم ملا ہے کہ پی ٹی آئے کو ہرانا ہے مولے ڈی پیو جھنگ اور ڈی سی لئیہ کا نام نوٹ کر لیا ہے کہا اتبار کا الیکشن ملک مستقبل کا فیصلہ کرے گا الزام دورائے کے لوگوں کے ضمیر خرید کر پی ٹی آئے حکومت گرائے گئی امریکہ ان لوگوں کو لایا تاکہ ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر سکیا یہ جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائے ہے یہ سیول ای بی سی میں سے ہے یا اسکری ای بی سی میں سے ہے بس وہ بھی ذرا جو اقل ماند لوگ ہیں ان کے لئے ایکس اور وائے کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ کچھ نہ کریں بائیس طریق کو انشاءاللہ حمزانی ہوگا اور پھر ہمیں امیر یہی ہے کہ تئیس طریق کو ایم کی ایم اور بی ای پی الیکشن کے اعلان کر دیں گی سترہ کے الیکشن کے بعد انشاءاللہ تئیس طریق تک ہمیں امیر ہے زمنی تقربات میں کوئی ادارہ مداخلت نہیں کر رہا الزام لگانا امران خان کی عادت ہے وہ پہلے بتائیں کہ دوزار اٹھارہ میں مسٹر ایکس کیا کر رہا تھا آزاد نقل حرکت اور عزت ہر شہری کا ناقاب تنسیق حق ہے جیو نیوز کی پروگرام آج شاہز ایک خانزادہ کے ساتھ نے گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ بیس میں سے سولہ نشستین جیت لیں گے پی ٹی آئے رہنما فواد چوہدوی کا مبینہ ایکس اور وائے کو پیغام رہنما پی ٹی آئے کہتے ہیں کہ اگر انقلاب کو روکا جاتا ہے تو حالات مختلف ہوں اگر عمران خان صاحب اتنے سچے ہیں تو پھر یہ بتایا نا کہ دوہزار اٹھارہ کا جو مسٹر ایکس تھا وہ کیا کرتا تھا اور ان کا مسٹر ایکس کے ساتھ جو ہے وہ کیا تعلق تھا اس وقت کوئی مسٹر ایکس نہیں ہے کوئی مسٹر وائی نہیں ہے اور اگر کوئی بات ایسی ہے تو جب ڈی جی آئی ایس پی آر آن ریکارڈ ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو آپ لائیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے سمری تیار وقت اور قیمت کا فیصلہ وزیر آزم شہباز شریف کل کریں گے کابینہ کا اجلاس جمعہ کو طلب وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کہتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل پر پانچ اور دس روپے کی جو لیوی لگائی وہ برقرار رہے گی بتایا آئی ایم ایف سے جو بات چیت کرنا تھی وہ ہو چکی اب ان سے مزید مذاکرات نہیں ہو رہے کہا سرلنکا میں حالات کس لیے خراب ہوئے کہ انہوں نے مشکل وقت پر مشکل فیصلے نہیں کیے اب پاکستان ایک نارمل ملک کی طرح چل رہا کم از کم سو روپے فی لیٹر کم ہونا چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں سو روپے یا پچھتر روپے تک کم لے کر آئے ملک میں کچھ بین الاقوامی سطح کے اوپر پرائسز نیچے آ رہی ہیں تو وہ تمام فائدہ عوام تک پہنچایا جا سکے یہی وعدہ تھا ایک لیٹر پیٹرول اٹھارہ روپے اور ڈیزل تینتیس روپے سستہ ہونے کا امکان جماعت اسلامی نے پیٹرول سو روپے فی لیٹر سستہ کرنے کا مطالبہ کر دیا تحریک انصاف کے رہنمہ افتاب جہانگیر کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں پچھتر روپے فی لیٹر کمی ہونی چاہیے وزیر مملکت برائے پیٹرولیوم سینیٹر ڈاکٹر مسردک ملک نے کہا کہ وعدے کی مطابق عوام کو ریلیف دیا جائے جدر سے جو پیسہ دیتا ہے جو اقتدار دیتا ہے جدر سے دھنکی ملتی ہے لوٹا ادھر ہی چلا جاتا ہے اور جب ایک ملک کے اندر لوٹوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے وہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں اس لیے اس لیے آپ سب نے ان لوٹوں کو اور ان چوروں کو شکست دینی ہے لوٹوں کے مخالف نے لوٹا گلے کا ہار بنا لیا امران خان نے نون لی کے سابق امیدوار ارفان اللہ نیازی کو ٹکٹ دے دیا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے خواہش مندوں نے دل پر پتھر رکھ لیا اب کے زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی امیدوار کی طرف سے خیبر پختونکا کے وسائل کا استعمال خیبر پختونکا حکومت نے زمنی انتخابات میں امیدواروں اور انتخابی مہم کے لیے ایف سی کے محافظ فراہم کر دیئے لہور کے حلقہ پی پی ایک سو ارسٹھ میں پی ٹی آئی کے امیدوار نواز آوان کی کورڈر میٹنگ کے دوران گرفتار مسلح شخص فرنٹیئر کانسٹیبلری خیبر پختونکا کا اہلکار نکلا اہلکار کا کہنا ہے کہ وہ آئی جی فرنٹیئر کانسٹیبلری صلاح الدین محسود اور کے پی حکومت کی منظوری سے لہور آیا سابق وزیراعظم امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی دوست فرا خان کو نیب نوہور نے بلا لیا بیس جولائی کو دستہ وزاد کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دے دیا فرا خان پر آمدن سے زیادہ ساسے بنانے اور منی لانڈرنگ کلزا مات کراچی میں آگ شام سے مسلہ دھار بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا رات کو تیز بارش کی پیش گوئی اٹھارہ جولائے تک بارشوں کا سلسلہ چل سکتا ہے تیز جولائے سے نیا سسٹم داخل ہوگا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگست کے وسط تک ایک کے بعد ایک سپیل آئے گا ماہرین کے مطابق کراچی کی کئی علاقوں میں اسی سے نوے میلی میٹر اور کچھ علاقوں میں سو میلی میٹر سے زیادہ بھی پانی برس سکتا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں مسلہ دھار بارش نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل جان کالونی میں گھر کی چھت گرنے سے خاتون جان بھاک ڈھوک زیدہ آغازی آباد میں بچہ نالے میں ڈوب گیا بارش سے نالہ لئی میں پانی کے سطح تیرہ فٹ ریکارڈ حکام مسلسل نگرانی میں مصروف اسلام آباد کے سوہ گارڈن میں ریلہ داخل سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹرافک کا نظام درہم برہم شہریوں کے املاق کو بھی نقصان پہنچا نہور کے مختلف علاقوں میں مسلسلہ دھار بارش گجنوالا جہلم منڈی بھاوتین اور جھنگ میں بھی بادل برسے گلوچستان میں بارش اور سمباد کی تعداد ستر ہو گئی بائیس بچے اور چوبیس قوتین شامل ایک ہزار مکانات کو نقصان دو شہرائیں اور آٹھ پل تبا دال بندین اور نوکنڈی میں سہلابی ریلو سے ریلوے ٹراک کو نقصان دفتان سے کوئٹ آنے والی مال بردار ٹرین کا انجن سات بوکیاں پٹریس تو اتر گئیں خیبر پختونکا میں بارشوں کے سبب مزید چار امباد سوابی اور ٹانک میں بارشوں سے تباہی خیبر پختونکا حکومت بری طرح ناکام سہلابی ریلے میں کئی گھر بہ گئے پانی گھروں میں داخل فصلوں کے بنقصان ٹانک میں فوج اور سیول انتظامیہ متاثر افراد کی بحالی میں مصروح بارشوں اور کراچی کے صورتحال پر تین دن تنقید برداشت کر کے وزیرالہ سے ان پھٹ پڑے پی ٹی آئے اینکیم اور مصطفیٰ کمال پر جوابی وار بولے پی ٹی آئے کے چودہ ایم این ایز نے سوائے ٹی وی پر بیان دینے کے کیا کام کیا بتائیں کون سے افسران کراچی میں نہیں تھے وہ خود گاؤں جا کر واپس آگئے تھے امران خان ساڑھے تین سال وزیر آزم رہے ایک رات کراچی میں قیام نہیں کیا افسوس ہوتا ہے کہ معاملے کو لسانی بنا دیا جاتا ہے دو ہزار نو میں دو سو میلی میٹر بارش ہوئی پچاس افراد جاں بھاگ ہوئے تھے مصطفیٰ کمال آج زہر اگل رہے ہیں مداری اس شہر کی مکمل طور پر ان پر آئی ہوتی ہے جن کے پاس مالی امتظامی اختیاریں اور وہ وزیر آل حسن ہے اور وزیر آزم پاکستان مسئلہ کا حل کسی کے پاس نہیں ہے دکڑگی بنانا سمجھانتے ہیں کراچی میں آگر یہ ابھی کہہ رہے تھے سی ایم صاحب ہم نے آٹھ سو میلین نالوں پر خرش کر دی ہے سی ایم صاحب اس میں تو آپ ماہر ہیں ایم کیون پاکستان کے خواجہ اظہار الحسن کا وزیر آل حسن کو جواب کہا مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس کے بعد مزید پریشانی بڑھ گئی ہم سکتے میں آگئے اس شہر کی مکمل ذمہ داری وزیر آلہ سندھ پر آئید ہوتی ہے مسئلہ کا حل کسی کے پاس نہیں ڈگڈگی بجانے سب آ جاتے ہیں ان کو سونے اور ہیرے کی کانے دے دو یہ اسے بھی خرچ کر کے بیٹھ جائیں عدالت سے رہائے ملتے ہی بابر غوری دبائی چلے گئے بانی ایم کیون کے اشتعال انگیز تقدیر کے سہولتکاری میں بابر غوری کے خلاف ثبوت نہیں ملے تھے بابر غوری کو عدم شواہد کی بنیاد تر پولس سے رہا کر دیا سرلنگا میں حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہریں صورتحال کشیدہ ملک میں امرجنسی نافذ دارور حکومت کولمبو میں پاکستان ٹیم کا تین روزہ ٹور میچ کسی نتیجے کے بغیر ختم دوسری ایننگز میں پاکستان نے ایک سو اٹھتر رنز بنائے ٹیم کے شیڈیول میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا ذرائع کے مطابق پی سی بی صورتحال کو مونٹر کر رہا ہے پھل وقت ٹیم کی سیکیورٹی سے مطالق تحافظات نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ سرلنگا کرکٹ اور پاکستان کے سفارتکانے سے رابطے میں ہے پاکستان ٹیم اب گال روانہ ہوگی پہلا ٹیسٹ سولہ جولائے سے کھیلا جائے سرلنگا سطح ملک سے فرار ہزاروں مظاہرین کا ایک بار پھر وزیراعظم ہاؤس کے باہر ہے تجاج وزیراعظم ہاؤس میں گھسنے کی کوشش سیکیورٹی فورسز کانسو گیس کے استعمال مظاہرین میں خوف پیدا کرنے کے لئے ہیلیکاپٹروں کے نشلی پروازیں راجہ پاکستان ٹیفہ دیے بغیر فوجی تیارے میں مالدیب فرار ہو گئے وزیراعظم وکرمہ سنگے سرلنگا کے قائم مقام صدر مقرر سرلنگا میں بدترین معاشی بہران کے بعد حکومت کے خلاف شدید احتجاج اور مظاہر جاری سرلنگا نارمی چیف کے عوام سے پرسکون رہنے کی اپیل آئین کے احترام کا اعلق اقوام متحدہ میں پاکستان کی بڑی کامیابی سلامتی کانسل میں مستقل نشست کے لئے بھارت کی کوشش پھر ناکام بھارت جاپان جرمنی اور برازل کے جی فور گروپ نے اپنی مستقل نشستوں کے لئے بحث ختم کرانے اور فیصلہ کرنے کے لئے دباؤ ڈالا پاکستان اور اس کے حامی بارہ رخون ممالک نے بحث جاری رکھنے اور اصولی اتفاق کرانے کا مطالبہ کیا جی فور ممالک اپنا ایجنڈا منظور کرانے میں ناکام اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے بحث جاری رکھنے کا کہہ دی نیوی گولف کورس کی تعمیر غیر قانونی قرار پاک فوج کے فرمز ڈائریکٹری ریٹ کا منال ریسٹرونٹ کے ساتھ لیز گوہیدہ بھی غیر قانونی قرار نیشنل پارک کی آٹھ ہزار اٹھ 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 کا ملکتی دعویہ بھی مسترد اسلامباد ہائی کورٹ کا سیکرٹی دفاع کا فورنزیک آرڈٹ کروا کے قومی خزانے کے نقصان کا تفمینہ لگانے کا حکم مارگلہ ہلز نیشنل پارک میں تعمیرات غیر قانونی قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جا موسیقی